ہیلو تو کیا حال چال ہے سب لوگے جیسا کہ آج ایک نیوز آئی ہے میں نے ڈسکس بھی اس کو کیا ہے کہ اگزامز جو ہیں وہ اگست میں جو ہونے والے ہیں ستمبر میں جو ہونے والے ہیں کورونا کی وجہ سے آگے جا سکتے ہیں تو دیکھئے جا تو سکتے ہی ہیں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے کورونا کا ماحول آپ کو پتائی ہے ہمیتاب ابھی شیخ سب لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے کورونا کی پکڑ میں کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ دھیان رکھئے کہ آپ کی پڑھائی کو آپ ڈروپ مت کیجئے ٹھیک ہے ہمیشہ سے میں نے یہی بولا شروع سے یہی بولا اور آگے بھی یہی میں آپ سے بولوں گا کہ آپ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کیجئے ٹھیک ہے جو آس پاس کی استدھیاں ہیں وہ جیسی چل رہی ہیں ان کو چلنے دو آپ ٹھیک ہے ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اگزام کب ہوگا یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے آپ ایک کام کر سکتے ہو آپ پڑھ سکتے ہو میں اگزام کب ہوگا یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا میں ایک کام کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہی ہم کریں اور چیزوں پر دھیان نہ دیتے ہو اگر ہم اپنا کام کرتے جائیں گے تو شورٹ شورٹ ہے کہ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ملے گا ٹھیک ہے تو اپنی پڑھائی کو آپ اسی لیول پر رکھیں کیونکہ جب بھی ہوگا اگزام دینا تو آپ کو ہے بات کر رہے ہے ٹھیک ہے تو اوڈونٹوس یہ roots میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی nih çarm اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ چوتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے داتوں سے سمبند نیتے داتوں کے لئے یوز کی جاتی ہے metron یہ bite بھی ہماری پہلے آئی ہے opt dividing میں ٹھیک ہے جس نے or adversity orth offenders میں نے بتا ہی تھی orthos کا مطلب ہوتا ہے straight کرنا سیدھا کرنا اوڈھوپیڈکس جب بتایا تھا تب یہ رود بتائی تھی اس کے ساتھ اوڈھوڈانٹیس تو ڈانٹیس جو تھا وہ اور ڈانٹو سے تھا اس کا مطلق ہوتا ہے ٹو تھو میٹرون یہ اپٹو میٹرسٹ میں آئی تھی ٹھیک ہے اپٹو میٹرسٹ تو وہاں پہ جو ہے وزن کو میجر کرنے والے جو آپٹیکوس جو ہوتی ہے ہماری اس کا مطلق ہوتا ہے وزن یا نظر ٹھیک ہے تو نظر کو میجر کرنے والا ہوتا ہے اوپٹو میٹریسٹ ٹھیک ہے جو ہمارے چشم اگرہ بناتا ہے ٹھیک ہے جو ہماری بتائے گا نظر کتنی کمجور ہے اس کو ناپے گا اوپٹو میٹریسٹ ٹھیک ہے تو یہاں وہاں پہ جو روٹ آئی تھی میٹرون اس کا ارد کیا تھا کیوں میزر ٹھیک ہے ناپنا اور تیسری جو روٹ ہے پوز یا پوڑوز یہ ابھی تک نہیں آئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے فیٹ یا پاؤں ٹھیک ہے تو داتوں سے پاؤں سے سمبندیت اور ناپ نے سمبندیت یہ روٹ سازم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں ہاتھوں کا بھی آئے گا تو یہ کام کی چیزیں ان سے کون کون شب بنتے ہیں ان سے ادھیک تر ون ورڈ پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کس کس طریقے سے کیسے شب ان سے پوچھے جاتے ہیں سینومیم انٹرنیم میں بھی اگر آتے ہیں تو ہم کو کس طریقے سے کرنا اور ون ورڈ کو بھی کس طریقے سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اورڈونٹوس سب پہلا تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو پہلے بھی use آیا تھا اورتھوڈونٹسٹ تو اس میں جو اورتھوز ہے اس روٹ کا تو مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا تھا اورتھوز کا مطلب ہوتا ہے straight کرنا ٹھیک ہے سیدھا کرنا تو اس ٹائم پہ ہڈیوں کو سیدھا کرنے کے لیے جو کرویچر ہے ہماری ٹھیک ہے اس کے لیے use کیا تھا اس کو ٹھیک ہے جب داتوں کو سیدھا کرنا آئے گا تو کیا ہو جائے اورتھوڈونٹسٹ کیونکہ یہ ڈونٹسٹ ہی جو روٹ ہے یہ کہاں سے آرہی اورڈونٹوس سے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہو جائے گا دات اور آئی ایسٹی آپ کو پتا ہے آئی ایسٹی کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا تو داتوں کو سیدھا کرنے والا ایک تریکی سے داتوں کا ڈاکٹر ہو گیا ہے اورڈونٹس داتوں کو ارثوڈ سیدھا کرنا اور آئی ایسٹی کرنے والا تو اورثوڈونٹسٹ ہی ہو گیا داتوں کو سیدھا کرنے والا جو پہلے بھی بتایا تھا ٹیک ہے اگر اس کی ہم دیکھیں گے специالیٹی یہ والی speciality اس کی ہے تو وہ ہو جائے گی orthوڈونٹس یعنی اس اس liberté کا نام اس branches کا نام ٹھیک ہے وہ ہو جائے گی orthوڈونٹس اور اس کو اگر ہم adjective بنائیں گے تو وہ ہو جائے گا orthodontic ٹھیک ہے یہاں سے اگر ہم اس اس کو ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا adjective adjective بنانے کے لئے آپ نے کچھ نہیں کیا ہے یہ جو اس کا اس ہے وہ ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے تو orthodontics ہو جائے گا specialty اور adjective ہو جائے گا orthodontic اسی طرح اب یہ تین root ہیں prefix ہیں peri, endo اور exo ٹھیک ہے orthodontist آپ کے پہلے پڑھا ہوا تھا ساتھ میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں periodontist, endodontist اور exodontist یہ کیا ہیں prefix ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اکسرگ اور پرتے ہوتے ہیں ہندی میں اسی طرح prefix اور suffix ہوتی ہے انگلیش میں ٹھیک ہے جیسے ist ایک suffix ہو گئی ٹھیک ہے stop use کر رہے ہو person کے لئے ium icin ٹھیک ہے یہ سب suffix ہوتی ہیں تو یہاں پہ peri, endo, exo یہ prefix ہیں جو ان کا مطلب چینج کر دیں گی تو پہری کا مطلب کیا ہوتا ہے چاروں طرف ٹھیک ہے آس پاس میں around یا پھر surrounding places میں جیسے آپ نے پہری فیری پڑھا ہوگا circle کی پہری فیری ہم بولتے ہیں پری دی کو ٹھیک ہے جو circle کے چاروں پر ہے اسی طرح پہری فیری کسی بھی جو ایریا ہے اس کے آس پاس کا جو پورا مطلب اس کا جو ایک طریقے سے پری دی ہے اس کو پہری فیری بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پہری کا مطلب کیا ہوتا ہے آس پاس تو دانتوں کے آس پاس کیا ہوتا ہے گمز ہوتا ہے مسوڑے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو گمز کا specialist ہے ٹھیک ہے جو گمز کا specialist ہے وہ کیا ہو جائے گا پہریوڈولٹسٹ ٹھیک ہے سمجھ میں آپ کو پہری فیری سے آپ جہان رکھ سکتے ہو پریدی سے ٹھیک ہے تو پہری فیری جو ہوتا ہے اپو جی پہری جی بھی ہوتے ہیں ڈانتوں کے چاروں اور جو ہوتا ہے وہ مسوڑے ہوتے ہیں اس لئے پہریوڈولٹسٹ کیا ہو جائے گا گمز کا specialist ٹھیک ہے اینڈو جو پریفکس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اندر ٹھیک ہے تو جو روٹ کنال وغیرہ ڈاکٹر کرتے ہیں یا پلک ہوتا ہے اندر کسی دانت میں ٹھیک ہے اس کو جو سول کرتے ہیں اس کو جو ٹھیک کرتے ہیں وہ ہو جائیں گے انڈوڈولٹسٹ کیونکہ انڈو جو روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اندر اب یہ آپ نے کہاں دیکھی ہوگی یہ آپ نے دیکھی ہوگی انڈو تھرمک ریاکشنز میں ٹھیک ہے سائنس میں آتی ہے انڈو تھرمک ریاکشنز یعنی جو اندر ہی اوشما کو لے لیتی ہیں جو اندر ہی ہیٹ کو لے لیتی ہیں اس کے بعد میں انڈو پلازمک ریٹیکولم آتے ہیں تو وہ اندر ہی ہوتا ہے کسی کوشکہ کے کرنے والا یہ جو اس کی سپیشلٹی ہو جائے گی وہ سپیشلٹی کون ہو جائے گی انڈوڈونٹس ٹھیک ہے اور اس کا ایڈجیکٹیو ہو جائے گا ہم اس ہٹا دیں گے تو انڈوڈونٹس کا ایڈجیکٹیو ہو جائے گا ویسے پیریوڈونٹس کی سپیشلٹی یہ والی سپیشلٹی ہو جائے گی پیریوڈونٹس اور اس ہٹا دیں گے تو ایڈجیکٹیو ہو جائے گا پیریوڈونٹس اگزو آپ کو پتا ہے تو باہر کے لیے ہوتا ہے جیسے اگزو تھرمک ریاکشنز ہوتی ہیں اینڈو تھرمک اور اگزو تھرمک اینڈو تھرمک جو اندر لیتی ہیں ہیٹ کو اگزو تھرمک جو باہر نکالتی ہیں اسی طرح جو دانتوں کے باہر اگر کچھ پروبلم ہے ٹھیک ہے دانتوں کے باہر کچھ پروبلم ہے موں میں تو ان کو ٹھیک کرنے والے کون ہوں گے اگزو دونٹسٹ تو یہ آپ پتہ لگا سکتے ہو یہ پریفکس آپ کو جہاں بھی ملیں گی آج کے بعد میں تو آپ پتہ لگا سکتے ہو پیری کا مطلب چارو اور ہے اینڈو کا مطلب اندر ہے ایکزو کا مطلب باہر ہے ٹھیک ہے تو جروعی نہیں یہی پہ ملے کہیں بھی اگر آپ کو کسی بھی روپ میں ملتی ہیں تو آپ ان کے آگے کی روٹس کے حساب سے انڈونیو سنونیم میں کہیں بھی ملتی ہیں تو آپ ان کا عارض نکال کے آنسر دے سکتے ہو اگر آپ کو پرفیکٹلی پتہ نہیں بھی ہے تو اس پریفکس سے آپ دھیان رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرا آپ کیا کر سکتے ہو اگر ان سے ملتیڈ کچھ ونورڈ آتا تو کوئی دیکھ کر دی نہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا میٹرون میٹرون جو روٹ ہے اس کا میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ناپنا اس کا مطلب ہوتا ہے تو میزر تو اس سے بننے والے کہہ کے شب دے آپٹو میٹریس تو آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے یہ آپٹی کوس جو روٹ ہے اس سے آ رہا ہے آپٹی کوس جو روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وزن یا سائٹ یعنی نظر آپ کی ٹھیک ہے تو اس کو ناپنے والا میٹرون اور آئی ایسٹی میس یہ ہو جائے گا ایسا کرنے والا پرسن کے لیے آتی ہے تو آپٹی کوس وزن میٹریس ناپنا اور آئی ایسٹی ایسٹی ایسا کرنے والا تو آپٹو میٹریس ناپنے والا جو ہو گیا اس کے لیے ہم آپٹو میٹریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میٹرون جو ہے میٹر 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 جہاں بھی آپ کو ملے گا وہاں پہ یوز ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری سا شبد ہیں آپ کو ناپنے والے ہر جگہ پہ میٹر ملے گا اس کی روٹ کیا ہوتی ہے یہ میٹرون تو میزر ناپنا اس کی روٹ ہوتی ہے اسی لیے شبد اس طرح ہوتا ہے اب یہ تھرم جو ہے یہ تھرمس روٹ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہٹ ٹھیک ہے ہٹ تو کیونکہ یہ ثرمس روٹ سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ تو ہیٹ آپ کو پتا ہے کہ تیمپرچر این سے سمبندی تھی تو تیمپرچر پر ناتنے کے لئے ہم ثرمومیٹر کا یوز کرتا ہے تھرم ہو گیا ہیٹ والی روٹ سے اور میٹر آپ کو پتا ہے ناتنا بیرو جو آتا ہے وہ بیروز سے آتا ہے بیروز کا مطلب ہوتا ہے ویٹ اس لیے اس کا جو یوز ہے وہ ایٹموسفیرک پریشر ناتنے کے لئے کیا جاتا ہے دھیان رکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا use جو ہیں ویٹ نہ پرینے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے جو use اٹموسفیری پریشورے میں اپنے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا سمبند کہیں نہ کہیں اٹموسفیری پریشوری سے ہی ویٹ کا سمبند اسی لیے بیرومیٹر کا use جو اٹموسفیری پریشور نہ پرینے کے لیے جو وای عدب ہے اس کو نہ پنے کے لیے کیا جاتا ہے اس فائق اس فائق quanto منہ میں espr اس میں میٹر کو آپ کو پتا ہے کی میٹرون سے آرہا ہے سفائگ موز جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلس ٹھیک ہے اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں سفائگ مو مینا میٹر کو اس کو ہم یوز کرتے ہیں بلڈ پریشر کو ناپنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پلس ہے اور پلس کا کئی نگائی سممن بلڈ پریشر سے ہے تو اس کو ناپنے کے لئے ہم اس کو ناپنے کا پریوب کرتے ہیں تو دھیان رکھیں جیسے بیروز کا مطلب ویٹ ہے اس کا مطلب ویٹ نہیں ناپرا اس کو ناپرا جس کا سممند ہے اس سے ایٹموسفیرک پریشر اس ہے اس فائگ مو مینا میٹر پلس ہے اس فائگ موز کا مطلب لیکن ناپ کس کو رائے بلڈ پریشر کو جس کا اس سے سممند ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میٹرک سسٹم کیا ہوتا ہے ڈیسیمل سسٹم ہے یہ ناپنے کا کس کو ناپنے کا ویٹس این میزرز کو ٹھیک ہے تو یہ میٹرک سسٹم جو ایک طرح کا ڈیسیمل سسٹم جو ویٹس اور میزرز کو ناپنے کے لیے کام لیا جاتا ہے اسی لئے اس کو میٹرک سسٹم بولتا ہے کیونکہ یہ ناپنے کی روٹ سے آرہا ہے میٹرون سے آرہا ہے اسی طرح سفائگ مو مینا میٹر کا یوز جو بلڈ پریشر ناپنے کے لیے بیرو میٹر کا یوز جو اٹموسفیرک پریشر ناپنے کے لیے تھرمو ہیٹ کوئی ٹیمپرچر کو ناپنے کے لیے آپٹومیٹس جو ہے ویزن کو ناپنے کے لیے تو جہاں بھی ناپنے ہی بات آگی اس روٹ کا یوز کیا جائے گا اور یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنڈ ون ورڈ ہے کہیں بھی آپ کو مل جائیں گے کی اٹموسفیرک پریشر کے لیے اس پائیپ مو مینا میٹر کس چیز کے لیے اس کا مطلب کیا ہے تو یہ کیسے بھی آپ کو مل جائیں گے یہ بہت اچھے ون ورڈ ہیں کہیں بھی آپ کو مل جاتا ہے تو ان کو دھیان رکھیں اور ان کو یاد رکھیں اور کہیں نہ کہیں اس کو کام میں لائیں آپ جس سے آپ کو یاد رہے یاد رہنے کے لیے رٹنا نہیں پڑتا ہے بچے کیا اس کو رٹنے لگتا ہے رٹنے کی بجائے آپ اس کو جتنا اپنی باتچیت میں لاؤ گے اتنا جب آپ کو یاد رہے گا دیکھتے ہیں پوز یا پوڈوز اس کا مطلب ہوتا ہے فیٹ تو اس سے بننے والے شبد ہم دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کائرو پوڈسٹ اس میں جو پوڈ ہے یہ تو اس سے آرہا ہے پوڈوز سے لیکن یہ جو آئی ایس ٹی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا آپ کو پتا ہے اور کائرو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ یا ہاتھ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کی سپلنگ اس کی روٹ میں کچھ اور ہے لیکن انگلیش میں اس کو کائرو کے روپ میں ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے کائرو کے روپ میں لکھا جاتا ہے تو یہ جہاں بھی آپ کو ملتا ہے اس کا مطلب ہو جائے گا ہینڈ سے سمبندی چیز ٹھیک ہے ہاتھ کے لیے یہ جو ہے یوز کیا جاتا ہے تو اس سے کیا کیا بنتا ہے اگر اس کو آپ یوز کر رہے ہو پوڈ یعنی پاؤں کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اور پاؤں دونوں کا کام کرنے والا تو اسی لیبر سیونگ مشینری ایک ایسی مشینری جو ہاتھ اور پاؤں دونوں کا کام کرتی ہیں پھر بٹن دواتی سارے کام کرتی ہیں ان کو آپ کیا کہو گے کائرو پوڈیسٹ مشینری یعنی ہاتھ اور پاؤں دونوں کا کام کرنے والا دونوں کا کام وہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کائرو پوڈیسٹ مشینری کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کائرو کو آپ جہاں جہاں جوڑ دو گے ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کائرو گرافی یہ گرافی جو روٹ ہے میں نے آپ کو بتائی تھی لکھنے کے لئے آتی ہے ٹھیک ہے کیلی گرافر یعنی سندر لکھنے والا ٹھیک ہے کائرو گرافر یہ کائرو گرافی تو ایک کلا ہے اس کو آپ کرنے والا بنا ہوگے تو یہاں پہ آپ کیا لگا دو گے وائے کو ہٹا کے یہ آر ٹھیک ہے تو کائرو گرافر کون بن جائے گا جو ہاتھ سے لکھنے والا ہاتھ سے لکھنے والا ٹھیک ہے کائرو ہاتھ سے اور گرافر لکھنے والا اور گرافی اس کی کلا ہو جائے گی یہ پریکٹس ہو جائے گی اس کے بعد میں جو ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہیں کسی کو ٹھیک وہ ہو جائیں گے کائرو پریکٹر تو کائرو یعنی ہاتھ سے پریکٹر یعنی ٹھیک کرنے والا تو جو ہاتھ سے کسی کو ٹھیک کر دیتے ہیں ہاتھ سے ہی ہیل کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کائرو پریکٹر ٹھیک ہے اور یہ جو تیسری چیز ہے منسی تو منسی کا مطلب ہوتا ہے بھوششوانی یا پریڈکٹ کرنا کسی چیز کو تو کیرومنسی کیا ہو جائے گی ہاتھ سے پریڈکٹ کرنا تو جو ہسترے کا وششک جو ہوتا ہے جو ہاتھ سے دیکھ کے بھوشش کو وہ کیرومنسی کا یوز کرتے ہیں کیرومنس ہاتھ سے اور منسی بھوششوانی پریڈکشن تو کیرومنسی کیا ہو گئی وہ کلا جس میں آپ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہو ہمئے اور اس کو بھی ہمکو بنانا ہے تو ہم ار لگا دیں گے کائیرو گراثر کون ہو جائے گا Month جو ہاتھ دیکھ کے بتاتا ہے کائیروگرافی کیا ہو جائے گا ایکسپیروٹ ہاتھ سے لکھنے میں کائیروگراثر ہے وہ خاملیشوری کائیرو گرافی لکھنے والا کیا ہو جائے یہ آپ کو بتایا ہند pemuine ک mustardACT کہ ہاتھ سے دیکھ کے بتانے والا اس کی خاملے گا اور خاملیشوری اب یہ کائیروپیکٹر چاہ tirclass ہم بات کرتے ہیں آٹھو *** تو اوپٹ جو ہے آپ کو پتا ہے آٹھ میں کے لیے آتا ہے والٹ جو ہے وہ آٹھ میں کے لیے آتا ہے تو اوپٹوپس کون ہو جائے گا چپٹہ چپٹا سا کچھ ہے جیسے پلیٹ ہم بولتے ہیں چپٹی سی ہوتی ہیں تو بیسی پلیٹی جو ہے چپٹے کے لیے جاتا ہے جس کے پاؤں چپٹے سے ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پلیٹی پس جیسے بہت سارا جانور دیکھیں ہمیں سمدر کے اندر بھی رہتے ہیں اور بھار بھی چپٹے سے پاؤں ہوتے ہیں تو اس کو ہم پلیٹی پس بولتے ہیں پوڈیم کیا ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ جس پہ آپ پاؤں کے جنگی کھڑے ہوگے اس جگہ کو بولتے ہیں ہم پوڈیم اس میں یہ پوڈ جو ہے وہ تو یہاں سے آرہا ہے پاؤں سے اور آئی یو ایم جو ہے یہ سفکس ہے مطلب ہوتا ہے پلیس ویر تو یہ جہاں جہاں بھی لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہو جاتا ہے وہ جگہ جہاں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے جیمنیزیم جیم کے لیے یوز کرتے ہیں ہم جیمنیزیم ٹھیک ہے میوزیم تو جہاں جہاں بھی یہ یوز ہوتا ہے آئی یو ایم اس کا مطلب ہوتا ہے پلیس ویر جہاں پہ جیم کے لیے جاتا ہے جہاں پہ میوزیم مطلب اس طریقے سے آئی یو ایم کا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی روٹ کی ہم بات کریں گے بعد میں ٹرائی پوڈ آپ کو پتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں جو ہم کیمرہ وغیرہ سیٹ کرتے ہیں جس کی تین ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو ہم ٹرائی پوڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ٹرائی تین اور پوڈ یعنی ٹانگیں جیسے اوکٹوپس آٹھ ٹانگیں ٹرائی پوڈ تین ٹانگیں پوڈیم جس پہ آپ پاؤں کے جاری کھڑے ہوگے پلیٹی پاس جس کے پاؤں جو ہے وہ چپٹے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پوڈی آٹریسٹ جو ہے لاسٹ پوڈی آٹریسٹ جو ہے آئی ایسٹی ہو گیا کرنے والا پوڈی آٹریسٹ ایک ہی چیز ہے الگ الگ طریقے سے دکھایا ہوا ہے اس میں ہاتھ پاؤں دونوں کام کرنے والا اس میں بھی یہ ہی ہے دونوں کا کام کرنے والا پوڈ اور ساتھ میں ہاتھ کے جاری پاؤں پاؤں کے جاری ٹھیک کرنے والا تو اس میں دونوں ہی کام آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو پوڈ جو روٹ ہے ہماری پاؤں کے لیے اس سے کیا کیا بنتا ہے آپ نے دیکھا یہ آپ کے پاؤں سے بننے والے ہیں ہاتھ سے بننے والے میں آپ کو پر بتائے کہ کائرو جو ہے وہ ہینڈ کے لیے روٹ ہے تو اس سے کیسے کیسے یہ شبڈ بنتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کا ہی اس کر کے تو یہ ساری روٹس تھی ہماری آج کی جو ہم نے دیکھا ان سے کیا کیا بنتا ہے اور یہ بھی آپ کو بہت ہی آسانی سے ون ورڈ میں مل جائیں گے یا پھر ان سے ریلیٹڈ ورڈ آپ کو یہ جو آئی یو ایم ہے پس ہے ٹھیک ہے ان سب سے ریلیٹڈ آپ کو انٹرونیم سینونیم میں ملے گا تو آپ کے لیے اندازہ لگانا آسان رہے گا اگر آپ کو پرفیکٹ بھی نہیں پتا تو آپ یہ سمجھ پاؤ گے کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کا یو ج ہے یہ اس سیریز کا فائدہ ہے کہ کوئی چیز پرفیکٹ بھی اگر آپ کو نہیں آتی ہے تب بھی آپ کے کم سے کم کسی بھی ایکجام میں دس سے پنہ نمبر وہ کیا بڑھاتی ہے ٹھیک ہے تو بہت دیان سے دیکھیں اپنی بولچال میں اس کو یوز کریں پچھلے لیکچرز نہیں دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں انڈی سکرین پر آفر پیلش میں جا کے ٹھیک ہے بیسٹ اوف لائک